ایک دبا پھر قسمت نے ویسٹ نڈیز کا ساتھ نہیں دیا اور کوالی فائر راؤنڈ کے اندر سکارٹ لینڈ سے ہار گئے اور یہ ٹیم جو تھی انیس سو پنجھتر میں انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور یہ شاندار پرفارم دے رہی تھی اور اس کے بعد انیس سو اناسی میں بھی ورلڈ کپ جیتا تھا اور دو ازار بارہ میں بھی انہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتا تھا اور دو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے والی اور دو ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے ساتھ قسمت نے ایسا دھوکہ دیا ان پہ نراض ہو گئی اور وہ کوالی فائر راؤنڈ کے اندر دو ازار تیس میں ٹیم آؤٹ ہو گئی ٹورنمنٹ سے ورلڈ کپ جو اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کے اندر یہ اب کھیل نہیں پائے گی قسمت ان پہ نراض ہو گئی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ازار بائپ میں بھی یہی حوال ہوا تھا ان کا اور ناک آؤٹ ڈاؤنڈ میں یہ بیر ہو گئے تھے کالی آن دی کسی دور میں بہت مشہور تھی قسمت نے بالکل ان کا ساتھ نہیں دیا تو سکارٹ لینڈ نے ان کو ہرا دیا ایک سو اکاسی سکور بنا کر یہ آؤٹ ہو گئے اور سکارٹ لینڈ نے ایک سو پچاسی سکور بنایا تھا یہ ترتالی شہریہ تین گیندوں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم آؤٹ ہو گئی اور اس ٹورنمنٹ سے بالکل بہر ہو گئی اور سکارٹ لینڈ نے ٹاس جیت پر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک سو پچاسی سکور بنایا سکارٹ لینڈ کی جانب سے جارہانہ بولنگ کی گئی اور یہی سوچا جا رہا تھا یہی سمجھ رہے تھا ہر کوئی سکارٹ لینڈ ایک نئی ٹیم میں وہ اتنا نہیں کھیل پائے گی لیکن جس طرح ویسٹ انڈیز کی وکٹیں گری ہیں بالکل یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ویسٹ انڈیز کی اتنی ٹاپ آرڈر بیٹسمن اچانک آؤٹ ہو گئے اور یکے بعد دیگرے یہ بہت سنبل کر کھیل رہے تھے لیکن ان کا قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور یہ اس وقت کوالیفائیڈ راؤنڈ کے اندر ٹیم بالکل آؤٹ ہو گئی ہے کیونکہ ایک سو پچاسی سکور انہوں نے بنایا تک سکارٹ لینڈ نے اور یہ ایک سو اکاسی پہ آؤٹ ہو گئے میرے چینل کو سبسکرائب کے ویسٹ انڈیز کا رستہ ہموار نہیں ہو سکا